حمل کے آخری مہینے میں آپ کو کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جن سے ماں اور بچہ دونوں سیو رہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ہم ڈسکس کریں گے آگے بھنڈے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ چینل پر نئی ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے پر لائک کیا کریں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تینکیو ویری مچ تو سبسے پہلے ماں کو ناوہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ماں کو انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن ایسے ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بچہ نیچے کی طرف وزن ڈالتا ہے بچہ اپنی جگہ بناتا ہے نارمل ڈیلیوری کے لیے چاہے آپ کا اپریٹ ہی ہونا ہو لیکن بچہ قدرتی طور پر نیچے کی طرف وزن زیادہ کر دیتا ہے عمومن تو ساتھویں مہینے میں ہوتا ہے وزن نیچے کی طرف جب ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو پانی پڑتا ہے جب بچہ اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے تو جگہ بناتے ہوئے آپ کو لکوریا ٹائپ پانی پڑتا ہے ایک ٹھک نسہ ٹھک سا گاڑا سا پانی پڑتا ہے جو کہ آپ کو سلسل پڑتا رہتا ہے کبھی زیادہ کبھی کم اور اس کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے جو وہ انفیکشن ہوتا ہے وہ انفیکشن بچے تک بھی پہنچتا ہے کیونکہ اگر تو آپ کے پہلے دو یا چار بچے ہیں تو آپ کی یوٹرس کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کی بچے دانے کا مو کم سے کم 2 سینٹی میٹر دردیں لگنے سے پہلے ہی اوپن ہو جائے گا آٹھوے مہینے میں جب بچے دانے کا مو اوپن ہو جاتا ہے تو یہ جو انفیکشن ہے یہ بچے تک پہنچنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے اور بہت جلد پہنچتا ہے اور بچے کو آنکھوں کی بیماری ہو سکتی ہے یا پھر وقت سے پہلے آپ کی بچے دانے کے اندر جو پانے کی تھیلی ہوتی ہے جس میں بچہ موجود ہوتا ہے وہ لیک ہو جاتی ہے وہ ریپچر ہونے کے بعد وہ جب تھیلی پانے کی پھڑتی ہے تو آپ کی ٹائم سے پہلے ڈلیوری ہو جاتی ہے اگر تو آپ کی ڈلیوری ایک ہفتہ پہلے ہو گئی ہے تو بھی آپ کے بچے کو باہر کی زندگی میں تھوڑے بہت پرابلم ہو سکتے ہیں اس کو انفیکشن ہو سکتے ہیں اس کو بیماریاں جلدی اٹیک کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنا پری ٹرم لیبر ہو جاتا ہے وہ مچور ڈلیور نہیں ہوتا جتنے دن قدرت کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں جب خود دردے لگنی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اب باہر کے موسم میں باہر میں پیٹ کے باہر بچہ ڈلیور ہونے کے بعد پانچ دن میں جتنی گروت کرتا ہے تو پیٹ کے اندر ایک دن میں باہر کے پانچ دن جتنی ایک دن میں بچہ گروت کرتا ہے بڑھا رہا ہے اور اپنا سائز بڑھا کر رہا ہے نہیں بچے کے جسم کے اندر والے جو پارٹس ہیں وہ ان کو مچور ہونا بھی ضروری ہوتی ہے بچے کے گردے پھپڑے وغیرہ سارا کچھ اب پہلے چیز تو اپنے انفیکشن کو ذہن میں رکھنا ہے انفیکشن آپ کو انفیکشن کے ساتھ آپ کو بخار ہو سکتا ہے آپ کو پانی پڑھ سکتا ہے آپ کو ویجائنا میں خارش ہو سکتی ہے آپ کو ہم بستری کے درد ہو سکتا ہے آپ کو بار بار پہ شاپ آنے کے ساتھ درد ہوگا آپ کو پیلوس میں درد ہوگا پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوگا پیٹ کمر کے پچھلے حصے میں نچلے حصے میں درد ہوگا یہ علامات ہیں انفیکشن ہونے کی اور جو آپ کو پانی پڑھتا ہے وہ اس میں سے آپ کو سمیل آئے گی اور اس کا کلر بھی حلکہ پیلا ہو سکتا ہے یہ انفیکشن کے علامات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تاکہ آپ بھی فاظت میں رہیں اور آپ کا بچہ بھی اب دوسری علامت جو بہت خاص ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نامے مہینے میں آپ کو پرابلم نہ ہو تو آپ نے بچے کی ہارٹ بیٹ کا خیال رکھنا ہے اب چوبیس گھنٹے تو آپ ڈکٹر کے پاس میں جائیں گے ہر روز آپ ہارٹ بیٹ چیک کروانے جا رہے ہیں تو اخری مہینے میں آپ نے بچے کی دھڑکن کا خاص خیال رکھنا ہے جو کہ کم ہو سکتی ہے اگر تو آپ کام کاج کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی بچے کی حرکت آپ کو کم فیل ہوگی لیکن جیسے ہی آپ آرام کرنے کے لیے لیٹیں گے تب آپ کو بچے کی حرکت لازمی فیل ہونی چاہیے تو اگر خدا نہ خاص تھا آپ کی بچے کی حرکت کم ہو گئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کی دھڑکن کم ہو رہی ہے حرکت بچہ نہیں کر رہا تو آپ سارے کام کاج چھوڑ کے لیٹ جائیں دو گلاس پانی پی کر اور آپ بائنگ کروٹ پر لیٹیں ویسے بھی آپ نامیں انہیں میں کوشش کریں کہ بائنگ کروٹ پر لیٹا کریں بائنگ کروٹ پر لیٹنے سے آپ کو بچے کی جو حرکت ہے وہ زیادہ فیل ہوگی بچے کو اکسیجن زیادہ پہنچے گی کیونکہ بچے کی جو ہماری سب سے بڑی وینہ کوا ہے بلیڈ ویسلز ہے اس پہ بچے کا وزن آتا ہے تو پھر بچے کو ہی اکسیجن کم ملتی ہے وہ وین دبنے کی وجہ سے اگر آپ بائنگ کروٹ پر لیٹیں گے تو آپ کو اور آپ کے بچے کو آسانی ہوگی اس کے علاوہ آپ نے نامیں مہینے میں دیکھ رہا ہے کہ آپ کو بلیڈنگ نہ ہو اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے ہلکی بھلکی کچھ بھی ہے تو آپ نے فوری اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کی وزن تلاش کرنی ہے اگلی چیز جو آپ کو پانی پڑھتا ہے آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے کہ یہ پانی آپ کو لکوریا والا پڑھ رہا ہے یا آپ کو بچے کی تھیلی کا پانی لیٹھ ہو کے آ رہا ہے اگر تو پانی بلکل صاف شفاف ہے بلکل صاف شاپ کی طرح کا پانی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کچھرا وغیرہ کو نہیں ہوتا اس میں کوئی دھکنس وغیرہ نہیں ہوتی پتلا پانی ہوتا ہے اس پانی سے وہ پانی بچے کی تھیلی کا پانی ہوتا ہے اگر ایسا پانی پڑھے تو آپ کو فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے لیکن پانی پڑھنے کے بعد آپ کی نارمل ڈلیوری ہو جاتی ہے آپ کو نارمل ڈلیوری پہ فوکس کرنا چاہیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بھی کہنا چاہیے کہ مجھے نارمل ڈلیوری کروانی ہے اور آپ مجھے ٹائم دے ٹھیک ہو گیا اس سے اگلی جیز جو نامے مہینے میں آپ نے خیار رکھنی ہے وہ یہ ہے میں ان کے آپ نے کچھی دردوں میں ہوسپٹل نہیں جانا کم دردوں میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کے اندر جو دردیں برداشت کرنے کی سکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ ٹائم سے پہلے دردوں کو سر پہ سوار کر کے ہوسپٹل پہنچ جائیں گے اور شروع درد سے ڈپ لگوا کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ دردیں کب ڈلیور بڑھ رہی ہیں اور کب بھی ڈلیور ہو رہا ہے اگر تو آپ کو آپ نے دردوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کون سی دردیں لگی ہوئی ہیں آپ کو کچھی دردیں ہیں یا آپ کو بچے والی صحیح دردیں ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے جو اگر جو بچے والی دردیں ہوتی ہیں وہ رکتی نہیں ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں اگر صبح کو آپ کو دردیں شروع ہوئی ہیں تو دپہر تک وہ اتنی نہیں رہیں گی اس سے بڑھیں گی یا کم نہیں ہوں گی اس سے بڑھنے بڑھیں گی اور دپہر تک اس کی دردیں جو پہلے صبح کا دورانیاں بھی درد کا بڑھے گا اگر صبح آپ کو درد کچھ سیکنڈ کے لیے آ رہی تھی دپہر تک وہ درد آپ کو زیادہ دیر کے لیے آئے گی صبح دس سیکنڈ کے لیے آ جائے دپہر کو آپ کو تیس سیکنڈ تک بھی آ سکتی ہے تو بڑھنی چاہیے جو کچھی دردیں ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں وہ ٹائم سے پہلے ان دردوں میں اگر آپ جا کے ایڈمیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نارمل ڈلیور کرانے میں بھی پرابلم ہوتی ہے بچے گل پرابلم ہوتی ہے اور ماں کو بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک خاص چیز حمل کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے اور یہ نارمل چیزیں ہیں اس کو سر پہ سوار کر کے بیڈ رسٹ نہیں کرنا آپ نے خود کو ایکٹیو رکھیں جتنا آپ خود کو ایکٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ کا بچہ صحت مند اور ایکٹیو پیدا ہوگا آپ کو نارمل ڈلیوری میں پرابلم نہیں ہوگی آپ کو خود کو پرابلم نہیں ہوگی آپ کا جو زخم ہے اگر چھوٹا اپریٹ ہوا ہے نارمل ڈلیوری کے ساتھ یا بڑا اپریٹ ہوا ہے اگر آپ پہلے سے ایکٹیو ہیں آپ کی باڈی پہلے سے ایکٹیو ہے آپ کے مسلز پہلے سے ورک آٹ کر رہے ہیں کام کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو سمجھ لیں کہ بعد پہ جو انفیکشنز وغیرہ بہت کم ہوں گے آپ کی باڈی کے جو زخم زبگا رہا ہوں گے جو وونڈ ہوں گے وہ بہت ہی جلد بھر جائیں گے بہت جلدی آپ کو ان چیزوں سے آرام آئے گا یہ آپ کے لئے اور آپ کے بچے کے فائدے کے لئے اس سے آپ کا پیٹ بھی نہیں بڑھتا آپ کا جسم بھی نہیں بڑھتا ایکٹیو رہنے سے واک کرنے سے ٹھیک ہو گیا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ